اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ اللذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن ولہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو علا كل شيء قدیر والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الهاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الہ العلمین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین طاهرین المعصومین المذلومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطهیرہ و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعسمك من الناس اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ درود پر دیجئے محمد وآل میں پھر اپنے مائک والے بھائی سے درخواست کروں گا کہ اگر بیس وہ ختم کر سکتی ہوں تو بیس ختم کر دیجئے گا تاکہ ہماری آواز واضح طریقے سے سامین تب پہنس سکے اپنی سیت و سلامتی کے لیے ایک اور باوز بلندرود پر دیجئے محمد وآل محمد ایزا نگرام قدر حنوارا انوانِ گفتگو ہے علی بشر ان کیفہ بشر علی بشر تو ہیں لیکن کیسے بشر جب دنیا علی کی برابری نہیں کر سکتی تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نبی کے برابر ہے اور کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں جب علی تم جیسے نہیں ہو سکتے تو نبی تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبار یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان معنوں میں نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی نبی جیسے ہیں ہم بھی رسول جیسے ہیں ہم بھی خدا کی طرف سے تائید یافتہ ہیں ہم بھی قرآن لے کر آئے ہیں یہ مطلب نہیں ہوتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کے جس طرح سے دو آنکھیں ہیں نبی کے جس طرح سے ایک ناک ایک زبان ہیں ایسی طریقے سے ہمارے بھی وہی ایک ناک ایک زبان ہیں نبی کے بھی ہاتھ پیر ہیں ہمارے بھی ہاتھ پیر ہیں اس وجہ سے نبی ہم جیسے ہم نبی جیسے ہیں تو میں ان بھائیوں سے درخواست کروں گا اگر اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہو تو تمہارے لئے شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تم یزید جیسے ہو وہ کہیں گے ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا تم ہمیں یزید کیوں بناتی ہو ہم کہیں گے یزید کی بھی دو آکھیں تھی تمہاری بھی دو آکھیں ہیں یزید کی بھی ایک ناک ایک زبان تھی تمہاری بھی ایک ناک ایک زبان ہے یزید کے بھی ہاتھ اور پیر تھی اور تمہارے بھی ہاتھ اور پیر ہیں تو بھائی ذرا اپنی اوقات دیکھو اپنی حیثیت دیکھو پھر یہ کہو کہ ہم ان جیسے تو جب علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے ہم تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ واقعات تاریخ کے اور آگ سے پیش کر رہے ہیں کہ علی جیسا کردار کسی کا بھی نہیں ہے چاہے جنگِ بدر دیکھیں تو علی جیسا کوئی نہیں جنگِ اہد دیکھیں تو علی جیسا کوئی نہیں جنگِ خندق دیکھیں تو علی جیسا کوئی نہیں جنگِ خیبر دیکھیں تو علی جیسا کوئی نہیں اور آج جس جنگ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے فتح مکہ کا واقعہ سات ہجری کو جنگی خیبر ہوئی آٹھ ہجری کو فتح مکہ کا واقعہ ہوا اور فتح مکہ کے واقعے میں اور باقی جنگوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جنگوں میں کفار مدینے پر حملہ کرتے تھے اس جنگ میں مدینے سے مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور اب اتنی طاقت مسلمانوں کی پاس آ چکی تھی کہ وہ صرف دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے وہ اٹیک کرنے کی بھی قابل تھے وہ حملہ کرنے کی بھی قابل تھے لیکن رسول اکرم کا کردار کیا تھا کہ جب خود حملہ فرمایا تو ایسے کامیابی حاصل کی کہ کوئی ایک شخص بھی مارا نہیں گیا کوئی ایک شخص بھی قتل نہیں ہوا ایسے فتح حاصل فرمائی اور رشان سے فرمائی پیغمبر اکرم کا جب بھی جنگ کا حکم آتا تھا تو اس کے اندر کچھ آداب کا خیال لکھنا ضروری ہوتا تھا یہ سنیے گا آداب مصطفیٰ جنگ کے اندر کیا ہوتے تھے فرماتے تھے کہ جب دشمن پر تم حملہ کرو تو جتشمن کی فوج کے اندر کبھی کبھر خواتین بھی ہوتی تھی جیسے آپ نے دیکھا جنگ عہد کے اندر ہندہ بھی آئی تھی ابو سفیان کے ساتھ تو خواتین بھی جنگ کے اندر آیا کرتی تھی لیکن پیغمبر فرماتے تھے کہ جب جنگ کرو تو صرف مردوں کا مقابلہ کرو خاتون پر ہاتھ نہ اٹھاؤ چاہے وہ اپنی زبان کے ذریعے تمہیں تخلیف پہنچانے والی ہو لیکن جنگ کے اندر نہ ہی بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ نہ ہی بوڑوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ نہ ہی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ یہ کمزور ہیں اور مسلمان کبھی کمزور کا مقابلہ نہیں کرتا اور محسوس کیجئے گا جیسے جیسے ہمیں فتح مکہ کے واقعے کندر یہ اصول جنگ ملا ہے کربلا کے واقعے میں امت رسول نے اولاد رسول کے مقابلے میں کتنے اصولوں پر عمل کیا انہوں نے علی ازگر کو بھی شہید کیا ہے خواتین کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا ہے لیکن پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ پر بھی جاؤ تو اصولوں کی پابندی ہونی شاہی ہے دوسرا اصول یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کرو تو بلا وجہ کبھی کسی جانور کو بھی نہ مارو نہ جانور تمہاری ہاتھوں سے بلا وجہ مرنا چاہیے نہ ہی راستے میں آنے والے درخت کو قطع کرو درخت کو بھی نہ کٹا کرو پیغمبر اس زمانے کے اندر رائٹس بتا رہے ہیں یہ آج کے دور کہ ابو جہل اور ابو لہب ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں ایسے رائٹس ہونے چاہیے مسلمانوں کو ان رائٹس پر کی پابندی کرنی چاہیے ذرا یہ اپنی تاریخ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ کیسی وحشیانہ زندگی گزارتے تھے اور نبی اکرم کا طریقہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی فرماتے تھے بے زبان جانور پر بھی حملہ نہ کرو اور درخت کو بھی نہ کٹو پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر دشمن کا تمہیں پتا چل گیا ہے کہ فلا مقام پر موجود ہیں ان کا سارا ٹولہ فلا مقام پر آ گیا ہے تب بھی تم اس پورے شہر کو آگ نہ لگاؤ جس کے اندر دشمن موجود ہے کیونکہ اگر تم نے پورے شہر پر آگ لگا دی تو اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے بے قصور بھی مارے جائیں گے معصوم افراد بھی مارے جائیں گے اس لئے میں آج آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں شاید دنیا ایران کو ایٹم بم نہ بنانے دے پاکستان الحمدللہ میں ایٹم بم بنا لیا ہے لیکن شاید دنیا ایران کو ایٹم بم نہ بنا رہے دے مجھے نہیں معلوم کے اندر کی کیا بات ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم ایٹم بم بنا بھی لیں تب بھی تمہاری طرح ہم معصوموں پر استعمال نہیں کرتے اگر کوئی دشمن بھی موجود ہو تب بھی صرف دشمن کو ماننے کی اجازت ہے جب باقی بے گناہ افراد ہیں ان کو جلانے کی ان کو ماننے کی اجازت نہیں ہے تم کیا ہمیں ہومن رائٹ سکھاؤ گے جس نے جاپان پر حملہ کیا ایٹم بم گرائیا اور ابھی تک یہ سسلہ جاری ہے کہ مظلوموں کے خون سے سرزمین فلسطین کو رنگین کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر مظالم موجود ہیں تم کیا ہمیں ہومن رائٹ سکھاؤ گے ہمارا نبی وہ تھا جو کہتا تھا کہ اگر تمہارا دشمن بھی کہیں پر موجود ہو تمہیں سو فیصد اطلاع بھی ہو تب بھی اس پورے محلے کو آگ نہ لگاؤ کیونکہ پورا محلہ تمہارا دشمن نہیں ہے اس میں کوئی بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے کوئی بوڑا ہے جو مرنے کے قریب ہے کوئی مریض موجود ہے اس نے تم سے کوئی دشمنی نہیں کی ہے لہٰذا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ بے گناہ پر ہاتھ اٹھایا جائے یہ تیسرا اصول ہے چوتھا اصول یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی تمہارے مقابلے پر آیا ہے لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ جنگ ہو تمہیں نہیں چاہیے کہ تم جنگ کے انر پہل کرو تمہیں چاہیے کہ پہلے اسلام کا پیغام پہنچاؤ اگر اسلام قبول نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی سلو صفائی کے ساتھ مذاکرات کرو مذاکرات کے نتیجے میں اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں مذاکرات کیے جائے گفتگو کی جائے آپ دیکھئے گا سور کافرون کے در باقیدہ ہمیں ایک نظریہ دیا گیا ہے ڈائریکشن بتایا گیا ہے اشارت ہوتا ہے اور میرا ساتھ دیجئے گا سور کافرون کس کس کو یاد نہیں ہے سور کافرون کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَرْبِدُونَ مَا عَرْبُدُ وَلَا نَعْبِدُمْ مَا عَرْبَدُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَرْبِدُونَ مَا عَرْبُدْ لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَدِينَ کافروں سے مخاطب ہے جو بت پرست تھے مشرک تھے خدا کو نہیں مانتے تھے ان کے لئے بھی حکم یہ آیا اے کافروں اگر تم ہمارے خدا کے عبادت نہیں کرتے ہو اور ہم تمہارے خدا کے عبادت نہیں کرتے ہیں اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے ہو جب ہم دونوں کا راستہ الگ الگ ہے تب بھی ہم تمہارے خلاف نہ تلوار اٹھائیں گے نہ نیزہ اٹھائیں گے نہ ہتھیار اٹھائیں گے ہم تو یہ کہیں گے اگر تم دوسرے دین پر رہنا چاہتے ہو تو اپنے دین پر باقی رہو ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے اسلام کا راستہ تلوار کا راستہ نہیں ہے اسلام کا راستہ اخلاق کا راستہ ہے اس لیے یہ جنگی اصول ہوتے تھے پیغمبر ان اصولوں کی ریائز کیا کرتے تھے ایسے ہی جنگ نہیں ہیں اور ہمارے پاس بھی کبھی 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 کچھ ہماری ہی پاکستان فوج کے افراد بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیقل جعفیہ سے تعلق ہے بتائیے ہمیں کبھی حکم آ جاتا ہے کہ آپ جائیے مقابلے پر ہم کیا کریں تو ہم نے ان کو بتایا ہے اہلِ بیعت کی صیرت یہ ہے ان باتوں کا خیال لگ کے آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا مرنہ پھر اہلِ بیعت کی دین کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو پیغمبر نے پورا اپنا کردار بتایا ہے ان جنگوں کے اندر اب پیغمبر پہل کر رہے ہیں اور مکہ کی طرح جا رہے ہیں توجہ رکھے گا ایک ایک میں جزیاد آپ کی خط بیان کر رہا ہوں تاکہ پکچر کے لئے رو سکے کہ فتح مکہ کا واقعہ کیسے رنمہ ہوا پیغمبر نے حکم دیا کہ خبردار کوئی جا کر اطلاع نہ دے کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی خبر کسی کو نہ پہنچائے بہت خاموشی سے بہت چھپکے سے یہ لشکر نکلنے لگا مدینے سے دس ہزار کی تعداد میں تھا لیکن سب کو کہا تھا اپنی زبان بند رکھنا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دس ہزار کا لشکر جب مکہ کی طرح روانہ ہوا پیغمبر نے صرف ایک حکم دیا اپنے ہاتھوں میں تلوار نہ اٹھاؤ اپنے ہاتھوں میں مشعلے اٹھاؤ اپنے ہاتھوں میں چراغ اٹھاؤ اپنے ہاتھوں میں روشنی اٹھاؤ جب یہ مکہ کے سرزمین کے قریب پہنچ گیا تو ابو سفیان جو سردار مکہ تھا وہ باہر نکلا گھبرا گیا اس سے کہا آج یہ کیا ہو گیا ہے لگتا ہے کہ ستارے زمین پر آ گئے ہیں کشام تبدیلی آئی ہے یہ اتنے سارے چمکدار ستارے مجھے کیسے نظر آ رہے ہیں اور آ کر اسے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا تمہیں کیا لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور جو گاؤں کی زندگی گزار چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں بچے موجود ہیں وہ تو شہر ہی میں پروان چڑھے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ جب گاؤں میں رات کی تاریخ ہی آتی ہے تو اتنا سناٹہ اور اتنی تاریخ ہی ہو جاتی ہے کہ جو باریک باریک ستارے ہوتے ہیں وہ بھی واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں تو جب اتنی سناٹے کے اندر وہ مشعلے نظر آ رہی ہوں تو بہت واضح ہے کہ کوئی قیامت کا سما نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنی ساری مشعلے لے کر کون آ رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو گیا آ رہا ہے یہ آئے ابباس کے پاس جو پیغمبر کے چچا تھی اور انہوں نے بظاہر اس وقت تک اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن اسلام کا اظہار نہ کرنے کے بوجود بھی جنگِ بدر کے اندر بھی پیغمبر کی مدد کی تھی جنگِ عود کے اندر بھی پیغمبر کی مدد کی تھی جنگِ خندق کے اندر بھی پیغمبر کی مدد کی تھی اور اسی لئے آج مورخ یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لائے ہوں میں کہوں گا اے کمبخت مورخ اگر ابباس نے اپنی زبان سے کلمہ جاری نہیں کیا تو کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ اسلام لائے ہوں ہو سکتا ہے وہ مومن ہوں کیونکہ انہوں نے چھوٹی موٹی مدد کی تھی جب چھوٹی موٹی مدد کرنے کے بعد عباس مسلمان ہو سکتا ہے تو جس ابو طالب نے محمد کو پالا ہو اور جناب عباس کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اے ابو صفیان صبح کا انتظار کر تجھے لئے واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور صبح کے وقت جب ابو صفیان نے دیکھا تو کیا دیکھا سامنے دس ہزار کا لشکر آ چکا ہے یہ تو تین سو تیرہ سے ڈر جاتے تھے یہ تو عورت میں ہزار سے ڈر جاتے تھے دس ہزار کا لشکر آیا ہوا ہے اب ابو صفیان کیا کر سکتا تھا آیا عباس کے پاس رکھنے لگا اے عباس سنے ہمیں اطلاع نہیں دی تیرا بتیجہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب ہم بے بیس ہوگ چکے ہیں ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ہار چکے ہیں کیونکہ تیرے بتیجے کی حکومت بہت بڑی ہو گئی اسلام کے دو ورجن بنے ہیں یہیں سے اسلام دو حصوں میں تخسیم ہوا ہے اسلام کی ٹو نیشن تھیوری یہاں سے ایجاد ہوئی ہے ایک اسلام وہ ہے جو ابو صفیان کا اسلام ہے کہتا ہے محمد کی حکومت بہت بڑی ہو گئی عباس نے کہا حکومت نہیں محمد کی نبوت عاشقار ہو گئی تو کچھ ایسے تھے جو محمد کی نبوت کو مانتے تھے کچھ ایسے تھے جو محمد کی حکومت کو مانتے تھے اور مجھے کہنے دیجئے محمد کی نبوت کو انہوں نے نہیں مانا جو نہ محمد کے موجزے کو دے کر ایمان لائے نہ محمد کے اخلاق کو دے کر ایمان لائے چاند ٹکڑے ہوا ابو صفیان ایمان نہیں لائیا سورج پلڑ گئی ابو صفیان ایمان نہیں لائیا سنگریزوں نے تسبیح کیا ابو صفیان ایمان نہیں لائیا پیغمبر کے اخلاق کو کردار کو دیکھا ابو سفیان اسلام نہیں لایا تو جو نبی کی نبوت کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اس کے لیے نبی کی حکومت ہی انہیں ایمان لانے پر مجبور کر سکتی ہے اور مجھے جملہ بھی کہنے دیجئے جو ابی حکومت کو دیکھ کر اسلام لایا ہے جب یہ اسلام لے کر آئے گا تو اس کی نگاہ نبوت پر نہیں ہوگی حکومت پر ہی ہوگی اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے ابو سفیان ہو یا اس کی اولاد ہو ہمیشہ اس کی نظر حکومت پر تھی جہاں حکومت ہے وہیں اسلام ہے اسی لیے اس کا بیٹا ہو یا اس کے بیٹے کا بیٹا ہو ان کی ساری توجہ حکومت کی طرف تھی آئے پیغمبر قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کہا کہ اگر آج تم مسلمان نہیں ہوگے تو ہمارا لشکر حاضر ہے تمہاری خاطر توازو کرے گا اور اگر تم آج بھی مسلمان ہو جاؤ تو آج محمد تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ اکبر ہے یہی انداز تھا جو حسین منی وانا من حسین کی وجہ سے کربلا میں ہمیں نظر آیا اور تو کتنا ہی بڑا خطاکار ہے لیکن حسین آج بھی تجھے معاف کرنے کے لئے تیار ہے اگر تو سچے معنوں میں توبہ کر لے تو اس نے بھی راہے فرار اختیار کیا اور کسی طریقے سے جان بچ نہیں سکتی تھی مگر یہ کہ وہ کلمہ پڑے اس نے کہا سیئے محمد میں تیرا کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں یہ بھی کیسی قسمت ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معزہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کردار دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں کلمہ تو تیرا پڑھ لوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے شہر کا رکھ کیا تو سارا شہر میرا مذاق اڑائے گا اب تک جس کے خلاف لڑتے رہے آج اسی کا کلمہ پڑھ لیا لہذا کوئی میری عزت بچانے کے لیے مجھے کوئی اعزاز ایسا دے دو تاکہ میں اپنے شہر والوں کو کہوں یہ مجھے منصب ملا ہے اس لیے میں نے قبول کیا ہے تو اس کی عزت بچانے کے لیے لیکن پیغمبر کی بصیرت بھی دیکھ رہی تھی اس کی عزت بھی بچ گئی اور پیغمبر نے ہماری آنکھیں بھی کھول دی کہ تم بھی بصیرت کی نگاہ سے دیکھو کیا کیا پیغمبر نے پیغمبر نے فرمایا اگر تیرے عزت کا معاملہ ہے تو میں یہ حکم دیتا ہوں مکہ میں ہر وہ شخص محفوظ ہے جو مسلمان ہو جائے اور ہر وہ شخص بھی محفوظ ہے جو اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے لے اور تیسرا جمعہ شاہ فرمایا اور ہر وہ شخص محفوظ ہے جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے یہ تیرا عزاز ہے اب انسان ذرا سوچے جس کو ویسے ہی اپنے گھر میں رہ کر پناہ مل سکتی ہے وہ ابو سفیان کا احسان کیوں لے گا اس کو ابو سفیان کے گھر میں آنے کی ضرورت سے کیا ہے جو اپنے گھر میں رہ کر ویسے ہی بس سکتا ہے جو مسلمان ہو کر ویسے ہی بس سکتا ہے اس کو ابو سفیان کے گھر پہ مسلمان ہونے کی ضرورت کیا ہے لیکن پیغمبر نے کتنی بصیرت سے کام لیا گویا پیغمبر نے اشارہ کر دیا جو اپنے اپنے گھروں میں مسلمان ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا اسلام اچھا ہوگا لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو کر مسلمان ہوئے ہیں ان کا اسلام بھی ابو سفیان جیسا ہی ہوگا اور سارے ہم فکر لوگوں کو ایک گھر میں جمع کر کے بتا دیا ان ہم فکر لوگوں سے ہوشیار رہنا یہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ابو سفیان کے پاس جمع ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہنا تو اس طریقے سے سب کو معاف فرمایا اور جب آ رہے تھے مکہ کی جانب دیکھیں ویسے تو جنگ بدر ہو جنگ اہد ہو جنگ خیبر ہو خندق ہو اس میں تو علم سمجھ میں آتا ہے لیکن یہاں پر تو بظاہر تلوار نہیں چلانی تھی لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر نے کہا اس فتح کے اندر بھی علم ہونا چاہیے فتح کے اندر بھی علم ہونا چاہیے میں کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ کے کچھ ماننے والے ہیں چاہے گھر کے علم کی بات کریں میدان کے علم کی بات کریں علم سے بہت گھبر آتے ہیں علم سے بڑے پریشان ہوتے ہیں علم سے ان کو علف والا علم ہو جاتا ہے تو پیغمبر بھی شاید جواب دیں گے نہیں علم وہ ہے جو ہماری سنت ہے جنگوں میں بھی ہم نے علم رکھا سلو کے میدان میں بھی علم رکھا اور جب بھی علم دیا گیا ہمیشہ حیدر اکرار کے ہاتھ میں دیا گیا اب سمجھ میں آیا لوگوں کو علم سے پریشانی نہیں ہے صاحبِ علم سے پریشانی ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا گر عالمِ ارواح میں اکرار نہ ہوتے تھوڑی سی مشکل بات ہے گر عالمِ ارواح میں اکرار نہ ہوتے پھر دنیا میں کوئی حبدار نہ ہوتے ہوتا نگر عباس و حیدر کا گھرانا دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتے تو صاحبِ علم سے دشمنی تھی لیکن فتح مکہ کا موقع آیا تو جس طریق سے خیبر کے میدان میں پہلے کسی اور کو علم دیا گیا تاکہ لوگ اچھے طریقے سے جان لیں ہم دوسروں کو بھی علمدار بناتے ہیں پھر ان کے اندر ہی اہلیت نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو علمدار جس طریقے سے خیبر کے میدان میں دوسروں کو بنایا تھا لیکن علم ان کے پاس ٹھکا نہیں تھا اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر بھی حضرت سعید ابن عبادہ کے ہاتھوں میں علم دیا اور جب ان کے ہاتھ میں علم دیا تو ان کے جذبات بہت ابرے ہوئے تھے اب ہم مکہ جا رہے ہیں مکہ میں ہم مقابلہ کریں گے ہم تو تین سو تیرہ ہوتے ہیں تو ان کو واصل جہنم کرتے ہیں اب تداز ہزار کا لشکر ہے بہترین طریقے سے انتقام لیں گے بہت بدلہ لیں گے اور حقیقت بھی ایسی تھی کیونکہ مکہ کے اندر کفار نے مسلمانوں کو اتنی عذیتیں پہنچائی تھی کہ بلال حبشی کو زمین پر لٹا کر اتنے کوڑیں مارے جاتے تھے کہ ان کی کمر سیاہ پڑ جاتی عبداللہ بن مسعود کی گردن کو پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں کھسیڑا جاتا تھا امار ایسر کے سر کو پکڑ کر پانی میں اتنی دیر تک دوبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی خباب ابن عرد کو وہی گرم ریتی میں لٹا کر لوہوں کی سلاکھوں کو گرم کر کے خباب ابن عرد کے پشت پر ڈاغا جاتا تھا ان سب کا قصور کیا تھا نہ انہوں نے کوئی چھوڑی کی ہے نہ کوئی زنا کیا ہے نہ کوئی قتل کیا ہے کوئی بدکاری نہیں کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا ہے صرف ان کا ایک جرم ہوتا تھا یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں یہ یا اللہ کہنے والے ہیں انہوں نے سختیہ برداش کی تھی اس لیے اپنے ہی فتنی جذبات کی وجہ سے انہوں نے کہا آج انتقام کا دن ہے آج بدلہ لینے کا دن ہے حضرت سعید ابن عبادہ نے یہ آواز بولن کی اليوم یوم الملحمہ ملحمہ کا لفظ نکلا ہے لحم سے اگر آج بھی سعودی عرب جائیں عراق جائیں کسی ریسٹورنٹ والے کے دکان پر دیکھیں لفظ لحم نظر آئے گا لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت انہوں نے کہا آج گوشت نوچنے کا دن ہے آج بدلہ لینے کا دن ہے آج بوٹیاں نوچنے کا دن ہے آج تمہیں بتائیں گے کہ کن سے تمہارا واسطہ پڑا تھا اس لئے انہوں نے بہت جذبات کے اندر آ کر جررت کے اندر آ کر یہ جملے کہنا شروع کیے لیکن جب رسول رحمت للعالمین تک یہ جملے پہنچائے گئے یا رسول اللہ وہ تو جذباتی ہو گئے وہ تو لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں کیا یہی ہونے والا ہے پیغمبر نے فرمایا نہیں علم لے لو سعید کے ہاتھ سے اور دے دو حیدر کرار کے ہاتھ میں اب کمال ہو گیا حیدر کرار کا سبحان اللہ ایسا فقرہ اشارت فرمایا کہ سعید کی عزت بھی بچ گئی اور پیغمبر کا مشن بھی واضح ہو گیا کمال کا فقرہ ہے صاحبِ ممبرِ سلونی ہیں علی صاحبِ نحج البلاغہ ہیں علی لہٰذا ساری عربیات ان کے سامنے آشکار تھی وہی جملہ رکھا جو سعید نے کہا تھا صرف ایک حرف بدل دیا فرمانے لگے اليوم یوم المرحمہ پہلے اس نے کہا تھا ملحمہ مولا نے کہا مرحمہ اس نے لام کے ساتھ کہا تھا مولا نے رے کے ساتھ کہا فرق کیا ہوا زمین آسمان کا فرق مانا کے اندر ہو گیا لیکن اس کی عزت بھی بچ گئی کہ جملہ تو وہی ہے صرف ایک حرف بدل گیا ہے لیکن ایک حرف بدلنے سے کبھی کبھار زمین آسمان کا فرق بھی ہو جاتا ہے میرے مولا نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ ارے کیسا بدلا آج تو رحمت اللی العالمین کی رحمت کا دن ہے آج تو رحمت برسنے کا دن ہے اور آئے جب پیغمبر ابو سفیان کے سامنے مقیہ والوں کے سامنے تو سب کو معاف کر کے فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو علی کہتے ہیں اللہ اکبر کبھی نبی جو کہتے ہیں وہ علی کرتے ہیں کبھی علی جو کہتے ہیں وہ نبی کرتے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم تم پر آج کے دن کوئی گناہ نہیں ہے ہم نے سب کو معاف کر دیا اور ابھی یہ معافی تلافی ہو رہی تھی اتنے میں زہر کا وقت ہوا زوالِ آفتاب ہو گیا زہر کا وقت ہو گیا پیغمبر نے فرمایا اے بلال تم مدینے میں جیسے آزان دیتے تھے مکہ میں بھی آزان دو اور وہی کفار جو اب تک بلال کو مارا کرتے تھے انسان نہیں سمجھا کرتے تھے اب کیا دیکھا بلال نہ صرف آزان زمین پر دے رہے ہیں بلکہ باہ میں کعبہ پر تشریف لے گئے کعبے کی چھت پر آ گئے آج گلدستہ آزان تبدیل ہو گیا پہلے تک مسجد کے مینارے پر آزان دیا کرتے تھے آج تو کعبے کی چھت پر آزان دے رہے ہیں اور کفار نے نیچے بیٹھ بیٹھ کر جملے کہنا شروع کیے ایک نے کہا اچھا ہوا میرا باپ پہلے ہی مر گیا اس نے یہ منظر نہیں دیکھا کسی نے کہا اس کی آواز مجھے معاف کیجئے گا میں تاریخ و بیان کرنی کے ویسے مجبور ہوں کہ کچھ الفاظ آپ کی خدم پیش کرو کہ اس کی آواز تو خر کی آواز کی طرح لگتی ہے اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ بلال کا تعلق افریقہ سے تھا وہ صحیح عربی نہیں بول سکتے تھے وہ جب اشہدو اللہ الہہ اللہ کہتے تھے تو اشہدو کے بجائے اسحدو کہتے تھے آج بھی چلے جائیے حبشہ کے اندر ایتھوپیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں آج مسلمان ملک ہے وہ وہاں پر جب آزان دی جاتی ہے ابھی بھی وہ صحیح طریقہ سے شین نہیں بول سکتے ہیں جو اصل لوگ ہیں وہ سین بولتے ہیں تو جب بلال آزان دیتے تھے تو کہتے تھے اشہدو اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اشہدو ان لا الہہ اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ جب اشہدو کہتے تھے تو یہ نیچے مسکراتے تھے کہتے تھے اس کو تو آزان دینے بھی نہیں آتی پیغمبر آگے بڑے پیغمبر نے فرمایا سین بلال شین عند اللہ یہاں سے بلال سین کہتا ہے خدا بلال کی زبان کو نہیں دیکھتا بلال کے دل کو دیکھتا ہے یہاں سے سین نکلتا ہے وہاں شین پہنچتا ہے اور یہ بھی ہمیں بتا دیا ہمارے ظاہر کو خدا نہیں دیکھتا ہمارے باطن کو خدا دیکھتا ہے ہماری زبانوں کو نہیں دیکھتا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے بلال نے آزان جاری کی اور جب بلال نے آزان جاری کی جتنے بھی کفار تھے کہنے لگے یہ کیا معذرہ ہو گیا اس سیافہم کے نیچے کیا ہم کھڑے رہے کر نماز پڑھیں گے اس کو تو مار دینا چاہیے اس کو تو قتل کر دینا چاہیے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے لیکن مجبور ہیں سب کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اگر کسی نے تلوار اٹھائی تو مکہ کے اندر خون کی ندیہ بہہ جائیں گی اس لئے کوئی سر اٹھا بھی نہیں سکتا میں کہوں گا اے پیغمبر آپ نے کمال کر دیا جس کو جس منصب پر بٹھایا تھا اسی منصب پر قائم رکھا لوگوں کی نظریں بدلنے سے اپنا منصب نہیں بدلا یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جب غدیر میں منکنت کا اعلان کر دیا جسے پسند آتا ہے قبول کرے پسند نہیں آتا رج کرے نبی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے اور شاید ایک اور لصبی آیا ہوگا کہ حضرت بلال جب آزان دے رہے ہیں تو نبی نے کہا ہوگا اے بلال انہی کے درمیان آزان دو ویسے ہی آزان دو ہمارا موزن بھی تبدیل نہیں ہوگا ہماری آزان بھی تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ دشمنوں کے سامنے حق بیان کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے دشمنوں کے سامنے حق بیان کرنے کا لطفی اور ہوتا ہے اس لیے بلال اسی لہجے میں آزان دیتے رہے جیسے مدینہ میں دیا کرتے تھی اور جب بلال نیچے سے شیف لائے نماز ہوئی نماز ختم ہوئی کچھ بط کعبے کے اندر بھی پڑے ہوئے تھے یہ میں دیکھ کر آپ کی خدم بہن کر رہا ہوں کچھ بط کعبے کے اندر بھی پڑے ہوئے تھے کہا اے علی اب تک تم نے بطوں کو ماننے والوں کو واصل ہے جہنم کیا ہے آج بطوں کی باری ہے چلو میرے ساتھ آئے علی مرتضی نبی اکرم کے ساتھ ساتھ فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائیے میں نیچے آپ اوپر آپ سوار ہو جائیے بطوں کو تہتے اس کر دیئے پیغمبر سوار ہو گئے جیسے ہی سوار ہونا تھا محسوس کیجئے گا زملے کو علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ برداش نہیں کر پا رہا یا رسول اللہ میں آپ کا وزن برداش نہیں کر پا رہا نبی نے فرمایا یہ میرا وزن نہیں یہ بارِ نبوت ہے جس کو کوئی بھی برداش نہیں کر سکتا میں کہوں گا کمال ہو گیا آج علی نے یہ اعلان کر دیا ارے تم میرے برابر نہیں ہو سکتے کیا نبی کے برابر ہونے کی باتیں کرتے ہو جب میں نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو تم جیسے نبی جیسے بنوگے ایک اور صلوات کا سارا مجھے دیجئے گا تو اب علی مرتضی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیسے وہ ٹوٹیں گے کہا کہ اے علی تم میرے دوش پر سوار ہو جاؤ اللہ اکبر کائنات میں صرف علی ملے ہیں یا اولادِ علی ملی ہے جو دوشِ مصطفیٰ پر سوار ہوئی ہے مدینہ کے اندر نبی حسنین کے لیے ناکہ بنا کرتے تھے آج علی کے لیے سہارا بنے ہیں اور علی اس مقام پر تشریف لے گئے جو مہرِ نبوت کا مقام تھا سوار ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آج اپنے آپ کو اتنا بھلند محسوس کر رہا ہوں اگر چاہوں تو آسمان کے ستارے آپ کے ہاتھوں میں دے دوں میں اپنے آپ کو اتنا بھلند محسوس کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بوتوں کو توڑنا شروع کیا توڑتے رہے بوت لوگ دیکھتے رہے اب محسوس کیجئے گا اس منظر کو میں منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں جب علی کی ہاتھوں سے بوت ٹوٹ رہے ہوں گے تو جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے ارے اس بوت کو تو میرے باپ نے بنایا تھا اس کو علی نے توڑ دیا کسی نے کہا ہوگا اس کو میرے بھائی نے بنایا تھا اس کو بھی علی نے توڑ دیا اس کو میرے دادا نے بنایا تھا اس کو بھی علی نے توڑ دیا اس کو میرے چچا نے بنایا تھا اس کو بھی علی نے توڑ دیا تو مجھے انصاف سے بتائیے دل میں بغز کس کے خلاف پیدا ہوا کس کی دشمنی دل کے اندر آئی علی کی دشمنی جنگوں میں علی ان کے بھائیوں کو واصل جہنم کرتا رہا جنگوں میں علی ان کے باپوں کو واصل جہنم کرتا رہا جنگوں میں علی ان کے داداؤں کو واصل جہنم کرتا رہا آج ان کے پیروں کی باری آئی ان کے بتوں کو علی نے واصل جہنم کیا ان کے بتوں کو بھی علی ہی نے توڑا مجھے انصاف سے بتائیے ابھی ووٹنگ کا زمانہ آیا تھا جب ووٹ لینے کے لئے کوئی شخص آتا ہے تو وہ آپ کی دعوت بھی کرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بریانی بھی کھلائی جائے ہو سکتا ہے کہ بوتلے بھی پلائی جائے جب بریانی کھاتا ہے انسان بوتل پی لیتا ہے تو پھر خود دل مائل ہو جاتا ہے ووٹ بھی دے دیتا ہے البتہ مومن اتنا زیادہ کمزور نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کے اوپر اپنے اور اپنی نسل کی زندگی دعو پہ لگا دے لیکن ایسا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ کھانا دو ووٹ لو کھانا کھلاتے رہے ووٹ لیتے رہے مجھے انصاف سے بتائیے اگر کوئی ووٹ لینے والا ایسا ہو جس نے آپ کے باپ کو مارا ہو کیا اس کو ووٹ دوگے اگر ایسا ہو جس نے آپ کے بھائی کو مارا ہو وہ ووٹ لینے آئے اسے تو ایک تمہچہ ہی دیا جائے گا ووٹ تو نہیں دیا جائے گا اگر ہمارے خاندان کو اجاڑا ہو اس کو تو ووٹ نہیں دیا جائے گا اب سمجھ میں آیا توجہ رکھے گا اب سمجھ میں آیا پیغمبر کی وفات کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو علی کو کیوں ووٹ نہ ملے کیونکہ کسی کے باپ کو مارا تھا کسی کے دادا کو مارا تھا کسی کے چچا کو مارا تھا کسی کے بھائی کو مارا تھا ووٹ سارے اس کو ملے جس نے جنگ میں کسی کو نہیں مارا تھا یا علی یا علی اور دعائیں نظمہ میں چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں یہی سبب ہے علی مرتضی کو خلافت نہ ملنے کا احقادم بدریتوں وخیبریتوں وحنینیتوں وغیرہن کیونکہ ان کے دلوں میں کی نہ آگیا تھا علی کے بارے میں کہ اس نے ہمارے آبا اجداد کو مارا ہے اس نے ہمارے گھر کو ہو جاڑا ہے اس نے ہمارے سابقہ دین کے جتنے بھی بادشاہ اور جتنے بھی بنے پھرتے تھے ان سب کو مار دیا ہے اس لئے تشمنی آگئی ہے علی کو قبول نہیں کیا تو علی ابن عبی طالب نے دین اسلام کو بچانے کے لئے انہیں واصل جہنم کیا لیکن علی کا بہت کچھ سرمایہ لگ گیا دین اسلام کو بچانے کے لئے اپنی خلافت بھی دینا پڑی اپنا تخت و تاج بھی دینا پڑا باغ فدق چھوڑنا پڑا حضرت زہرہ سے ہاتھ دونا پڑا اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑا سارا علی کا گھرانہ اجڑ گیا ہے اسلام کی آبیاری کے لئے تو ایک ایک کر کے بتوں کو واصل جہنم کیا ابھی واصل جہنم کیا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَهُ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اے رسول جب تم دیکھو کہ اللہ کی نسرت بھی آگئی ہے تمہیں فتح بھی نصیب ہوگئی ہے اور لوگ آئیس سے دین خدا کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرو یہ نہیں کہ خوشعالی بناو یہ نہیں کہ جشن بناو یہ نہیں کہ خدا کو بھول جاؤ اور لہو العیب کے اندر لگ جاؤ بلکہ دو طریقے ہمیں بتائیں ہیں اور ہر انسان یاد رکھئے اگر کوئی نعمت ملتی ہے تب اسی انداز سے شکرانِ نعمت کیا جائے وہ کونسا طریقہ ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اللہ کی تسبیح بھی پڑھو اور اللہ سے استغفار بھی کرو تسبیح حضرت زہرہ یہ صرف مصیبت کے وقت نہیں ہے بلکہ خوشی کے وقت بھی ہے جب شادی کا موقع ہو تسبیح حضرت زہرہ یاد رہے تسبیح ہے پروردگار بھی کرو اور توبہ بھی کرو کبھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے انسان مومن ہے عام تو اپر زبان سے نکلتا ہے شکران للہ لیکن شکران للہ کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہیں اے پروردگار میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمت ملتی ہے پردہ پوشی کی تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا مجھے پھر بھی نعمت سے نواز دیا میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ کہتا ہوں یہ اللہ کے رسول کو سکھایا گیا ہے کہ کامیابی کے وقت بھی آپ تسبیح بھی پڑھیں اور استغفار بھی پڑھیں اتنے اہم کام ہیں تو عزیزو فتح مکہ کا واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوا پیغمبر نے دوبارہ سے رک کیا مدینہ کی طرف میں کہوں گا یا رسول اللہ جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اپنے ہی گھر میں قیام کیجئے مکہ کے اندر ہی رہی ہے آپ کا اصل گھر تو یہی ہے یہاں پر خانے کعبہ بھی موجود ہے مزد الحرام بھی موجود ہے توجہ رکھئے گا ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کیوں آپ نے مکہ کو چھوڑا پھر مدینہ کی طرف آپ نے رکھیا شاید اللہ کے رسول بتائیں گے ہمارے نزدیک نہ مکہ اہم ہے نہ مدینہ اہم ہے جہاں پر مسلمان پھر وہ مدینہ ہو یا کوفہ ہو کوفہ ہو یا کربلا ہو کربلا ہو یا کازمین ہو کازمین ہو یا سامرہ ہو ہم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ بسا کر بتا دیا ہر اس جگہ پر رہا کرو جہاں پر اللہ والے رہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جواب آ گیا کہ علیہ مرسل نے کیوں مدینہ چھوڑا اور کوفے کو اختیار کیا اگر کوفہ کے اندر علی والے موجود ہوں گے تو کوفہ کی طرف اختیار کیا جائے گا اگر مدینہ کے اندر علی والے ہوتے تو یقیناً میرے مولا مدینہ کے اندر رہتے بس عزیزوں فتح مکہ کا واقعہ ختم ہوا علی ابن ابی طالب کے فضائل آشکار ہو گئے لیکن لوگوں کے دلوں میں اتنا کینا یہ کینا بڑھتے بڑھتے نسل دردر منتقل ہوا اور اس کا ازالہ حسن مشتبہ سے بھی کیا گیا حسین سید شہدہ سے بھی کیا گیا اللہ اکبر بڑے مظالم ڈھائیں ہیں اہلِ بیت کے اوپر حسن مشتبہ کو زہر دے کر شہید کیا حسین سید شہدہ کو تلوار سے سبا کیا لیکن حسین کو صرف تلوار سے زبا نہیں کیا عباس کو بھی شہید کیا علی اکبر کو بھی شہید کیا قاسم کو بھی شہید کیا عون محمد کو بھی شہید کیا پورا گلستان رسولی اکرم اجڑ گیا ہے کربلا میں اے مسلمانوں کربلا وہ زمین ہے جہاں پر تمہارے رسول کا نواسہ دفن ہے کربلا جاؤ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جاؤ اگر انسان اپنے باپ کی قبر پر بھی جاتا ہے تو غمگین انداز میں جاتا ہے کوئی اپنے باپ کی قبر پر کسی اور کو بھی ہستا ہوا دیکھ لے کہتا ہے دور ہو جاؤ میرے باپ کی قبر ہے رسول کی اولاد کی قبروں کے پاس جا رہے ہو کیسی ہو سکتا ہے کہ انسان کربلا جائے اور وہاں چہرے پر مسکرہ ہٹھا جائے آن عزیزوں کربلا میں آپ کو مختلف مقامات مل جائیں گے حضرت حور علیہ السلام کا روزہ بھی موجود ہے گنج شہیدہ بھی موجود ہے حضرت حبیب کی قبر بھی موجود ہے حضرت علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے لیکن مجھے نہیں معلوم چھ مہینے کا ازغر کہاں دفنایا گیا وہ ازغر جس کے دفن ہونے کا احتمام خود حسین نے کیا تھا کربلا میں کسی کے لاشے کو نہیں دفنایا اگر دفنایا تو صرف ازغر کے لاشے کو دفنایا پشت خیمہ میں آئی تھی اپنی تلوار سے قبر بنائی تھی اپنے لختے جگر کو قبر میں اتارا تھا کیوں اتارا تھا شاید چاہتے ہوں کہ پھول زمین میں دفن ہو جائے تاکہ جب لاشوں کی بے حرمتی ہو میرے ازغر کی بے حرمتی نہ ہو جب لاشوں کی سروں کو کٹا جائے میرے ازغر کے سر کو نہ کٹا جائے میرے پھول کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو لیکن میں کہوں گا یا با عبداللہ جیسی مصیبت ازغر پر آئی ویسی مصیبت تو کسی شہید پر نہیں آئی آلی ازغر خود علی ازغر بھی مظلوم ہے ان سے زیادہ ان کی ماں مظلوم ہے کوئی ماں کے دل سے پوچھے کیسی اپنے لختے جگر کو جانے کی اجادت دی جاتی ہے سنیں گے یہ ماں کیسی ہے تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر آپ کی خمبین کر رہا ہوں یہ ماں ایسی ہے جب تک کربلا کے بعد زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھی کیا کہتی تھی کہتی ہوگی میرا عزغر ابھی بھی دھوپ میں میرا ماں جایا دھوپ میں ہے میں کیسے سائے میں آ سکتی ہوں اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے یہ بی بی شام سے جب آزاد ہوئیں تو پھر مدینہ نہیں گئی کربلا ہی میں رہ گئی کسی نے کہا مدینہ چلیے کہا میں مدینہ جا کر کیا کروں گی نہ مدینہ میں میرا سحاق باقی ہے نہ مدینہ میں میرا بیٹا باقی ہے نہ مدینہ میں میری بیٹی باقی ہے ایک بیٹی شام کے زندہ بیٹا کربلا میں میں مدینہ کس کے لیے جاؤں ماں امیر باپ جب تک زندہ رہی بین کرتی رہی ایک سال تک بین کرتی رہی اور ایک سال کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ تو علی عزگر کی ماں کا کلیجہ تھا جو ایک سال تک زندہ رہی ورنہ دنیا کی عام مائے ہوں ایک زخم دیکھ لے بے ہوش ہو جائے ایک شہید کو دیکھ لے مر جائے برداشت نہیں کر سکتی یہ تو کلیجہ تھا حضرت امیر باپ کا جو انہوں نے برداشت کیا بس ازاداروں وہ وقت آیا جب میرے مولا نے آواز بھلن کی حل من ناصرین سرنا اب کوئی ہے جو غریب زہرہ کی مدد کو آئے حل من مغی سیغی سنا کوئی ہے جو حسین کی فریاد رسی کرے حل من موحد کوئی ہے جو توحید پرس ہو اور توحید کے علمدار کا ساتھ دے مولا کبھی بھی اپنی مدد نہیں چاہتے تھی مولا یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی ہماری مدد کو آئے وہ خود اپنی مدد کرتا ہے وہ خود نجات کا ہر راستہ حاصل کرتا ہے مولا ابھی بھی کشتی نجات تھے آ جاؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کسی عالم دین نے بیان کیا لوگ سوال کرتے ہیں حسین کو تو چاہیے تھا کہ سب سے آگے جاتے سب سے پہلے جا کر شہید ہو جاتے کیوں سب سے آخر میں امام حسین شہید ہوئے اس عالم دین نے سوال اٹھانے کے بعد اس کا جواب دیا ہے کہ وجہ یہ ہے اگر حسین پہلے ہی شہید ہو جاتے کشتی نجات ختم ہو جاتی اب کسی کو نجات نہ مل سکتی لیکن حسین چاہتے تھے آؤ ابھی توبہ کر لو تم نے میرے اکبر کو دیکھ لیا توبہ کر لو تم نے میرے عباس کو دیکھ لیا توبہ کر لو میرے قاسم و محمد کو دیکھ لیا توبہ کر لو ابھی توبہ کا دروادہ کھلا ہے بس ازادارو یہ توبہ کا دروادہ بند ہونے والا تھا کہ ازغر نے کچھ دیر کے لیے یہ دروادہ کھول دیا اپنے آپ کو جھولے سے گرایا جیسے جھولے سے گرنا تھا آقا حسین اس خیمے کی طرف بڑے بی بیوں سے سوال کیا آخر اس میں بین کیوں ہو رہا ہے شور کیوں بلند ہے جواب دیا جیسے آپ نے صدا استغاسہ کو بلند کیا نا ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا گوئے ازغر زبانے بے زبانی سے کہنا چاہ رہے ہو آقا آپ کا ایک مجاہد باقی ہے آپ کا ایک سپاہی باقی ہے یہ آپ پر سے موت کو دور کرے گا لے جائیے اسے مقتل کے اندر شہزاد ایلی ازغر کو اٹھایا مقتل کی طرف روانہ ہوئے ازادارو آپ جانتے ہیں جس کا کام ہر سال نیاز باٹھنے کا ہوتا ہے وہ عام تو اپر ہر جگہ جا کر نیاز وصول کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج کھلانے کا ہوتا ہے جس کا باٹھنے کا مزاج ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے جس کا پانی دینے کا مزاج ہو اس کے لیے پانی مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے بتائیے حسین سے بڑا کریم کون ہے حسین سے بڑا سخی کون ہے یہ کریم ابن کریم مانگنے کے لیے آگے بڑھے فرمانے لگے اے قومِ عشقی آگر تم مجھے پانی نہیں پلاتے اس بچے کا کیا خصور اس بچے کو تو پانی پلا دو یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ جو دینے والا ہو کسی سے کوئی سوال کرے اور سوال بھی ان سے کیا جائے لیکن مولا کو اتمام میں حجت کرنا تھا مولا کو بتانا تھا تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے اگر علی ازگر کو لے کر آتے پانی کا سوال کرتے یقیناً حسین کو بھی پانی مل جاتا مولا نے بتایا اتنے بڑے یہ ظالم ہیں یہ اتنے بڑے ملون ہیں میرے چھ مہینے کے بچے کے لیے بھی یہ پانی نہیں دے سکتے فراد ان کی نظروں کے سامنے بہرہا ہے ایک مردہ میرے مولا نے ایک اور فقر عشاء فرمایا فرمانے لگے میرے بچے کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے مچھلی اپنے ہوت کھولتی ہے اور بن کرتی ہے ویسے ازگر بھی اپنے لبوں کو کھول رہے ہیں بن کر رہے ہیں علماء نے اس کے اوپر تفصیل لکھی فرمایا جب مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے دوسری سے پہلی جگہ پر آئے تاکہ کسی طریقے سے پانی میں چلے جائے دوبارہ اس کو زندگی مل جائے تو پہلے مچھلی پوری طاقت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھلتی ہے پھر اس میں طاقت کم ہونے لگتی ہے پھر وہ اپنی جگہ سے کروٹے بدلتی ہے پھر اتنی طاقت بھی نہیں رہتی پھر وہ اپنے لبوں کو کھولتی ہے بن کرتی ہے کہا میرے ازگر کے اندر پس اب اتنی طاقت لبوں کو کھول سکتے ہیں لبوں کو بن کر سکتے ہیں جیسے یہ منظر دیکھا فوج عشقیہ مو پھیر پھیر کر رونے لگے ابھی رو رہی تھی عمر صاحب نے کہا یہاں تو انقلاب آ جائے گا میں کہوں اے شیر خدا کے شیر بیٹے نہ آپ پاس وہ کام کر سکے جو تو نے کیا نہ کبر وہ کام کر سکے جو تو نے کیا نہ حبیب وہ کام کر سکے جو تو نے کیا اسی لئے آپ دیکھئے گا امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو کینیڈا ہو یا یورپ ہو ہر جگہ پر آشور کا جب جلوس نکالا جاتا ہے ہمیشہ ایک تصویر دکھائی جاتی ہے وہ کس کی تصویر ہوتی ہے بتایا جاتا ہے ایک باپ نے اپنے ہاتھوں میں اپنے شیر خار بچے کو اٹھایا ہوا ہے اس کو شیر دینے کے بجائے تیر ملا ہے اے ازگر تو نے انقلاب پیدا کر دیا اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا ازگر حسینیت کی بقا ہے حسین کا ازگر قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا ازگر حسین کا ازگر حسین کا ازگر باب الحوائج ہے آئیے حاجتیں بھی طلب کریں تو باب الحوائج کے صدقے بھی طلب کریں میں ایک اور مصر آپ کی خدم پیش کرتا ہوں جب ایک مرتبہ تیر چلانا تو شاعر نے اس منظر کو ایسے کھیچا ہے کہتا ہے سنا ہے موت کی آنکھوں میں آگئے آسو سنا ہے موت کی آنکھوں میں آگئے آسو جب ادا سے سر امتحا ہسے ازگر گلے میں تیر لبوں پہ ہسی کہا ممکن جہاں پہ رونا بھی مشکل وہاں ہسے ازگر اور کہتا ہے تیرے اجداز سخی باب سخی تو بھی سخی تین پیاسہ ہے اسے خون پھلتے ازرکم علاللہ بس ازادارو عمر سعد نے کہا اختہ کلام الحسین حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے میں کہوں گا اے حرملا اگر تو تین نہیں بھی چلاتا آسوگر ویسی مارے جاتے ہیں کیوں اپنے عمال کے اندر تو ایک اور گناہ لگتا ہے لیکن حرملا کو جو ریاست کی محبت تھی ایک مرتبہ تیر جوڑا چلانا چاہتا تھا خطا ہو گیا دوسرا تیر جوڑا خطا ہو گیا تیسرا تیر چلائے خطا ہو گیا کسی نے کہا ہے حرملا تجھ سے بہتر کوئی اور تین انداز نہیں تجھے کیا ہو گیا ایک شکاہ تیرے سامنے موجود ہے وہ تو جنبش بھی نہیں کرتا پھر اسے کیوں میں نہیں مار سکتا حرملا کہتا ہے جب میں تیر جوڑتا ہوں نا تو پسے خیمہ ایک بی بی نظر آتی ہے لگتا ہے اس گھر کی ماں ہے جو کہہ رہی ہے میرے اس گھر نے تیرا بگا میں کیسے تیر جلا ہوں اب جو آنکھوں میں ہاتھ رکھا حرملا کا تیر چلا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گیا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کوئی باپ کے دل سے پوچھے ہوا گیا دنیا ختم ہو گئی دنیا تاریخ ہو گئی وہ حسین جو انہوں محمد کے لاشوں کو لے کر آئے تھے تو پہلی ہی دفعہ میں لاکھ رکھ دیا تھا قاسم کی لاش کو لائی تھے پہلی ہی دفعہ میں لاکھ رکھ دیا وہی حسین سب سے چھوٹا لاشہ لا رہا ہے مگر سات مرتبہ آگئے سات مرتبہ پیچھے اٹھتے ہیں جس ماں نے پانی کے لیے بھیجا تھا جب وہ یہ دیکھیں کیسے برداشت کرے گی خدا کربلا کی ماں کو ہمیشہ آباد رکھیں ہمیشہ ان کے ذکر کو زندہ رکھیں اگر یہ ماں نہ ہوتی آج کربلا باقی نہ ہوتی حسین نے جو قدم آگے بڑھایا ایک طرف سے چار سالہ بچی آگے بڑھی دوسری طرف سے ازغر کی ماں آگے بڑھی میں روایت دیکھ کر پیش کر رہا ہوں سکینہ نے آ کر کہا بابا ازغر تو خاموش ہو گئے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا آپ کو مجھ سے زیادہ ازغر پیارے ہیں پانی پلالہ ہے سکینہ کو بھول گئے بابا جواب دے تو کیسے دے ایک مرتبہ بابا قدامل الٹا ماں نے اپنے شہزادے کو دیکھا کہے تو کیا کہے جو کہے شانِ امامت کے خلاف ہوتا ہے مگر مرسیہ بھی تو کہنا ہے ماں نے ایک ہی فقراتا کیا ہوگا کہنے لگے امیسلو کا یونہر آقا اس عمر کے تو جانور بھی زبان نہیں ہوتے آقا اس عمر کے تو جانور بھی زبان نہیں ہوتے اگر تھک گئے معافی مانگئے گا حضرتِ رباب سے اگر تھک گئے معافی مانگئے گا آقا حسین سے یہی تو رونے کے عیام ہیں آقا نے پھر لاش کو دفنایا لا دشم ہو گئی پھول دفن ہو گیا شامِ غریب آئی سرو کو گنا گیا کہا کہ ایک سر کم ہے کسی نے بتایا پوچھتے خیمہ حسین نے کسی کو دفنایا تھا ایک مرتبہ گھوڑے باندے گئے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے گئے ایک طرف سے دوسری طرف گھوڑے دوڑنے لگے ماں میرا باب نے کہا ہوگا اے خدا میرے لال کی خیر کرنا جو نیزے زمین پر گڑنے لگے ایک نیزہ جو گڑا تو وہ خالی نہ اٹھا لاشِ علی ازگر آ گیا ماں نے کہا ہوگا مالک ہر ماں کا بچہ مارا گیا مگر ایک مرتبہ ہائے میرا ہزگر کبھی تیر سے مارا گیا کبھی نیزے کبھی تیر سے مارا گیا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلمون پالنے والے شہزاد علی ازگر کا واسطہ باب الحوائش کا واسطہ جو جو مومنین اپنے جائز شریح آجات رکھتے ہیں تمام کو مقبول فرما پالنے والے ہمارے گناہنے کبیر و سغیرہ کی مغفر فرما ہمارے والدین کی ہیں ہمارے مرومین کی مغفر فرما پالنے والے اس فرشیدہ پرانے والے کسی بھی مومن کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا مریضوں کو شفائے کامر اور لاجلہ نصیب فرما جو رزق حلال کی بندش میں مبتلا ہے باب الحوائش کے صدقے میں ان کے رزق میں فراوانی نصیب فرما جو رزق حلال کمار ہے ان کے رزق میں برکت اتا فرما پالنے والے ہم سب کو کربلہ معلق کی زیارت نصیب فرما چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما بے اولاد مومنین کو حضرت علی ازگر کا واسطہ اولاد صالحہ نصیب فرما سائیبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق اصلوں کے اندر محبت محمد و آل محمد کو منتقل کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمن فرما قائم آل محمد حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے اعوان و انسار عاشقین و محبین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلی طب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الراحمین